موسیقی بھئیو مہراج آتمتیہ کان میں بہت نئے تچھے سامنے آ رہے ہیں ان میں تین لوگوں کی بھومی کا بہت سندگد نجر آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے ونائک دودھالے ہیں سوسائیڈ نوٹ میں مہراج نے ونائک کو اترا دیگاری بنایا آشرم اور پریوار کی جمعہ داری بھی سوپی تھی کیلاش کا دعویٰ ہے کہ ونائک کے پاس مہراج کے کروڑوں روپے ہیں وہاں مہراج کے سارے راج بھی جانتا تھا مہراج کے سممندوں کی جانکاری بھی اس نے جھٹا لی تھی اس نے بلیک میل کرنے والی لڑکی کے جنودن کی پارٹی کا ایجن بھی کیا تھا جس میں مہراج لڑکی اور ونائک ہی شامل ہوئے تھے ستروں کے نصار مہراج ونائک سے ڈرتے تھے وہاں بات بات پر گصہ ہو جاتا تھا مہراج اسے گھنٹوں مناتے رہتے تھے دوسرا آروپی منجید سنگھ ارورا ہے مہراج سے جڑنے سے پہلے اس کی آرتھ گستی بہت کمجور تھی کچھ سمیں پور اس نے سلور سپرنگ میں بنگلہ خریدا اسی نے بلیک میل کرنے والی لڑکی کو مہراج سے ملوایا تھا آت مہتیا کے پورو مہراج نے منمیت سے لمبی بات کی تھی ان کی کائل کے ڈیٹیل بھی پولیس کو جانچ میں پرابط ہوئے ہیں ایک انہی نام شیکر پنڈت کا سامنے آ رہا ہے مہراج کے ساتھ وہاں سائے کی طرح رہتا تھا آت مہتیا کے ایک دن پہلے مہراج پڑھے جا رہے تھے شیکر ان کے ساتھ تھا سندوہ کے پاس ان کی کسی سے فون پر بات ہوئی اور مہراج تناؤ کے قانون لوٹ آئے شیکر ان کے ہر راج جانتا تھا لیکن پولیس سے اس نے چھپا لیے کیلاش کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس مہراج کے دھائی کرون روپے رکھے ہوئے ہیں ادھر یہ بھی پتا چلا ہے کہ بھائیوں مہراج کی آت مہتیا کے بعد ونائک دودھالے منمیت ارورہ شیکر اور انی سیواداروں نے مہراج کی پتنی ڈاکٹر آیوشی اور ماں کمودنی دیوی کو بدنامی کا ڈر بتا کر ان کا مو بند کر دیا اور ان کے کرون روپے نگت بینامی سمپتی میں کیا گیا نویش لے کر گائب ہو گئے حصے کے دو کرون روپے نہیں ملنے پر ڈرائیور کیلاش پٹل نے وکیل راجہ بڑھ جاتیا کو پانچ کرون روپے کے لیے دھمکایا اور گروہ کا بھندہ فوڈ گیا کیلاش کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بنائک بارہ کرون روپے لے کر بھاگ گیا ادھر ایک ان معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ممبئی کی چٹفر کاروباری ورشہ ست پال کر عرف تائی سے بیتول چھنوڑا کی چھس سو بیگہ ویوادت جمین میں قریب دو سو کرون روپے نوحش کروائے گئے تھے مہاراست کے پورو مکہ منتری ولاس راو دیشمک کی مدد سے ویواد کو سلجانے کا جھانسہ دے کر کرون روپے کمیشن لیا گیا تھا جانچ میں شامل ایک ادھر گاری کے مطابق ورشہ سے پوشتاج کی تیاری کی گئی تھی لیکن وہ شریلنکہ کی جیل میں بند ہے کچھ انعراجداروں کو بھی گھنڈا جا رہا ہے ادھر میوریش تشار پٹل کا بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے اس نے یہاں کہا کہ مجھے بھائیو مہاراج نے کہا ہے کہ تُو مارکٹ ریٹ کے حساب سے پیمنٹ کر دینا سب تیرے حساب سے کر دینا پھر میں مہاراج کو پانچ پیٹی پانچ لاکھ روپے دے آیا تھا موسیقی موسیقی